موسیقی مسلم یہی کہتے ہیں مسجد میں آہ ہندو یہی کہتے ہیں مندر اچھا سکھوں کا یہ دعویٰ ہے گردوار اچھا عیسیٰ یہ کہتے ہیں گر جاہ میں آہ کام کنیسا گردوار اگنگا ان سارے جھمیلوں سے مجھے مطلب کیا تیرا در مل گیا خاجہ تیرا در مل گیا خاتا سہارا ہو تو ایسا ہو تیرا در مل گیا خاتا سہارا ہو تو ایسا ہو تیرا در مل گیا خاتا سہارا ہو تو ایسا ہو میرے خادم تیرا ہر ایک سکندر کی طرح ہے خادم تیرا ہر ایک سکندر کی طرح ہے خاجہ تیرا جمیر مدینے کی طرح ہے خاجہ تیرا میرے خاجہ موہینوں کی چشتی تیرا میرے خاجہ موہی دو دی چشتی تیرا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے خاجہ تیرا میرے خاجہ موہی دو دی چشتی تیرا تیرے خاجہ موہی دو دی چشتی تیرا در مل گیا خاجہ سہارا ہو تو ایسا ہو تیرا در مل گیا خاجہ سہارا ہو تو ایسا ہو تیرا در مل گیا خاجہ سہارا ہو تو ایسا ہو تیرے خاجہ سہارا ہو تو ایسا ہو تیرے خاجہ سہارا ہو تو ایسا ہو اب تیرے اکبال اسے کہتے ہیں تیرے خاجہ سہارا ہو تو ایسا ہو 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 پہ اپنی جبینِ نیاز ہے واللہ کیا نماز ہماری نماز ہے لائے گو پھر نظر میں صلاح دینِ دہر کو بے دم گدائے خوا جائے عالم نواز ہے تیرے تکڑوں پہ پلتے ہیں گوزارا ہو تو ایسا ہو تیرے تکڑوں پہ پلتے ہیں گوزارا ہو تو ایسا ہو تیرے مار دیکھو کر پر جو تخت شاہانہ ملے تیرے تکڑوں پہ پلتے ہیں گوزارا ہو تو ایسا ہو تیرے تکڑوں پہ پلتے ہیں گوزارا ہو تو ایسا ہو زمانے میں نہیں دیکھا کوئی خوا جا مار دیکھا زمانے میں نہیں دیکھا کوئی خوا جا مار دیکھا جو تکڑوں پہ پلتے ہیں مار دیکھا سمانے میں نہیں دیکھا کوئی خواجہ سنا سنا کے غمشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری رہا پہ زمانے میں زمانے میں نہیں دیکھا کوئی خواجہ موی جیسا میں نے ابھی اس سے پہلے کہا تھا تمام نور سے سرتا بپا غریب نواز اب اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز زمانے میں نہیں دیکھا یہ الگ بات ہے کہ زمانے والے غریب نواز کی وہ کراماتیں بتاتے ہیں جو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے آنا ساغر کو کٹورے ملا دیا پتھر کو روک دیا کہا ان کی مقام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے غریب نواز کی سب سے بڑی کرامت اگر غور کی جائے تو آٹھ سو سال پیچھے جائیے اور آٹھ سو سال پرانے آدمی سے پوچھئے کہ اجمیر کی زبان کیا تھی جب غریب نواز تشریف لائے تھے صرف اجمیر کی زبان کیا تھی اگر آج کوئی زبان میں وہ بات کرے تو آدمی صورت دیکھے کہ یار کیا بول رہا ہے کمال یہ ہے کہ جتنے غریب نواز کے ساتھی ہیں ان کی زبان نہیں ہے وہ یا تو وہ فارسی جانتے ہیں یا عربی جانتے ہیں غریب نواز کے جتنے ساتھی ہیں اور خود غریب نواز بھی بس آئے اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں غریب نواز کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے بظاہر ان کو بھی نہیں پتا باقی پسے پڑتا تو غریب نواز کو سب پتا ہے وہ دلوں کے حال جانتے ہیں لیکن یہ غریب نواز کی بات ہے لیکن وہ جو سامنے کڑے ہیں لوگ وہ بلکل نہیں جانتے کہ غریب نواز کیا کہہ رہے ہیں سب سے پڑی کرامت ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مگر نبے لاکھ لوگ یہ بات مانگا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں کیوں کیونکہ اولاد ہے یہ خاص شاہ مشرقین کی اور ساتھ بھی ہے پشت جناب حسین کی جیسے انہوں نے اپنے کردار سے سارا کام کرایا پندرہ سو سال پہ لے غریب نواز نے اپنے کردار سے یہ کردار غریب نواز ہے مرنگل کی سرزمین پہ بتا رہا ہوں کہ غریب نواز نے اپنے خادموں سے پوچھا وہ کہاں ہیں معذرت کے ساتھ حضور کیونکہ مجھے وہ لفظ استعمال کرنا پڑے گا سمجھانے کے لئے جس کو ہم سوئی پر کہتے ہیں عام زبان میں بھنگی کہتے ہیں حضور غریب نواز پوچھ رہا ہے کہاں ہیں وہ وہ کہاں حضور ہوگا یہیں کہیں کہاں اس کو بلاؤ ان کے لاؤ آ گیا غریب نواز نے کہاں دیر کیوں ہو گئی تو حضور کو میرے کپڑے ناپاک تھے میں بس پانی ڈالنے میں ذرا دیر کرتے ہیں تو غریب نواز نے فرمایا تُس سے پاک ہے کون بٹ جائے یہاں پہ میرے پاس اپنے دسترخان پہ ساتھ بٹھایا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا اس کو یہ کردار ہے غریب نواز نبے لاکھ لوگ ایسے ہی نہیں مان گئے ان کے کردار کو دیکھ کے مان گئے زمانے میں نہیں دے کا کوئی خواجہ مہین جیسا پھر یہ کہنا پڑتا ہے فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں دنیا والوں زمانے میں نہیں دے کا کوئی خواجہ کوئی جیسا مانگنے میں نہیں دے کا کوئی خواجہ کوئی جیسا کوئی خواجہ کوئی جیسا کوئی جیسا ہاشی سے ہاشی کو ہساروں کو دیکھا جب انظار دیکھے پہاروں کو دیکھا لیکن زمانے میں نہیں دیکھا کوئی خوادہ کوئی جیسا زمانے میں نہیں دیکھا ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں مجھے ملتے ہیں بہت سے لوگ کسی نے مستقا کہ اجمیر میں جن کی درگاہ ہے وہ بہت بڑے ولی ہیں اس نے مستقا بہت بڑے ولی ہیں میں نے اس کی صورت دیکھی میں ان کا بھائی کسی غلط فیم میں ترینہ وہ ولی میکر ہیں ولی میکر ہیں ولی بناتے ہیں وہ وہ بہت بڑے ولی نہیں ہیں وہ ولی بنانے والے ہیں مہینو تین چشتی نام ہے ان کا کیوں زمانے میں نہیں دیکھا زمانے میں نہیں دیکھا زمانے میں ڈیری نگاہ سے کوئی سابر بنا کوئی مارس کوئی محبوبِ الہی زمانے میں نہیں دیکھا اے خجہ موئی جے ہو تم ہی سے پتا لہ مکاکا ملا ہے تم ہی سے پتا لہ مکاکا ملا ہے تمہارا ہی درددر مصطفیٰ ہے تمہارا ہی درددر مصطفیٰ ہے زمانے میں تم خاجہ خاجگاہ ہو جسے جو ملا ہے تم کیسے ملا ہے تمہارے کرم سے ملی میری منزل مجھے میرا وارش تمہاری عطا ہے زمانے میں نہیں دیکھا کوئی خاجہ ہوئی جیسا ہمیں یہ ناز ہے مالک ہمارا ہو تو ایسا ہو ہمیں یہ ناز ہے مالک ہمارا ہو تو ایسا ہو ملا کوئی نہیں تم سا زمانے میں غریبوں کو ملا کوئی نہیں تم سا زمانے میں غریبوں کو ملا کوئی نہیں تم سا زمانے میں غریبوں کو جہاں تم سے ہی روشن ہے او جالا ہو تو ایسا ہو جہاں تم سے ہی روشن ہے او جالا ہو تو ایسا ہو جہاں تم سے ہی روشن ہے کہا خواجہ نظام الدین سے یہ میرے خواجہ نے کہا خاندین سے یہ میرے خواجہ نے ہمیں ہے ناز خسرو پر دیوانا ہو تو ایسا ہو ہمیں ہے ناز خسرو پر دیوانا ہو تو ایسا ہو ہمیں ہے ناز خسرو پر دیوانا ہو تو ایسا ہو ہمیں ہے علی ابن ابو طالب کے بیٹے خواجہент علی ابو طالب کے بیٹے خواجہیں علی ابو طالب کے بیٹے خواجہیں ابو طالب کے بیٹے خواجہیں پگڑی ہوئی ہر بات بنا دیتے ہیں دمبر میں دو عالم کو ہلا دیتے ہیں تم عشق کے دیوانوں سے بچ کر رہنا تم عشق کے دیوانوں سے بچ کر رہنا کوکر سے یہ مردے بھی چلا دیتے ہیں دنیا والوں عالم کے ابو طالب کے بیٹے خواہ جائے ہمیں یہ ناز ہے وارس ہمیں یہ ناز ہے ہمارا ہو تو ایسا ہو ہمیں یہ ناز ہے وارس ہمارا ہو تو ایسا ہو تو میرے ناز ہے جناب فاطمہ زہرا کا صدقہ تیرے ہاتھوں سے جناب فاطمہ زہرا کا صدقہ تیرے ہاتھوں سے ہمیں بھی دیک مل جائے اتارا ہو تو ایسا ہو ہمیں بھی دیک مل جائے ہمیں بھی دیک مل جائے اتارا ہو تو ایسا ہو ہمیں بھی دیک مل جائے اتارا ہو تو ایسا ہو جناب فاطمہ زہرا کا صدقہ تیرے ہاتھوں سے ایک شہر پیش کر دیتا ہوں ملاک الموت بھی مہتاج ہے حکم سیدہ کے لیے ملاک الموت بھی مہتاج ہے حکم سیدہ کے لیے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وسال کا دن ہے اور سیدہ پاک آپ کی خدمت میں اکثر فرماتے تھے سرکار اے فاطمہ تو تو میری ماں ہے اور اس بات کو حضرت امی سلمہ وہ کئی بار اس بات کو سنی انہوں نے کہا بھی رسول اللہ سے یہ فاطمہ سے کئی بار سنا سیدہ سے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو تو میری ماں ہے سرکار مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بات تم خود کا ہوگی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح آخری وقت ہے سرکار زوالم کا بظاہر دنیا سے پڑھتا کر رہے ہیں اس دن سیدہ پاک خدمت میں بہار سے کسی نے دروازہ نوک کیا دروازے کی آواز آئی سیدہ نے اندر سے پوچھا کون بہار سے آواز آئی اگر سیدہ کی اجازت ہو تو کیا اندر آ جائیں سیدہ پاک نے فرمایا بابا سو رہا ہے تھوڑی دیر سے آ وہ تھوڑی دیر پس تھوڑی دیر ہوئی پھر آواز آگئی وہی آواز وہی سواز سیدہ کی اجازت ہو تو کیا اندر آ جائیں اندر سے جواب آیا کہانا بھی تھوڑی دیر سے آنا بابا سو رہے ہیں جب تیسری یا چوتھی بار آئے ہیں رسول اللہ نین سے ویدار ہوئے اور کہا کہ فاطمہ کیا بات ہے تو فرمایا بابا جان کیا بتا کون ہے بار بار آ رہا ہے کہیں بھی رہے ہیں آپ سو رہے ہیں سرکار مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں فاطمہ یہ تو تیرا مقام ہے ورنہ دنیا جب سے بنیئے اس نے گھر میں آنے کی اجازت نہیں لیئے کسی سے موت کا فرشتہ ہے یہ تیرا مقام ہے یہ تیری تعظیم کے لیے کھڑا ہے اب آئے تو اس کو آنے دینا ورنہ یہ جب تک اندر میں آئے گا جب تک تو اجازت نہیں لیے ملاک الموت بھی مہتاج ہے حکم سیدہ کے لیے کھڑا ہے تازیم و عطرت میں کھڑا ہے تازیم و عطرت میں فرشتہ ہو تو ایسا کھڑا ہے تازیم و عطرت میں فرشتہ ہو تو ایسا کھڑا ہے تازیم و عطرت میں فرشتہ ہو تو ایسا ملاک الموت بھی مہتاج ہے حکم سیدہ کے لیے کھڑا ہے تازیم و عطرت میں کھڑا ہے تازیم و عطرت میں فرشتہ ہو تو ایسا کھڑا ہے تازیم و عطرت میں وہ فرشتہ ہو تو ایسا کھڑا ہے تازیم و عطرت میں فرشتہ ہو تو ایسا ملاک الموت بھی مہتاج ہے حکم سیدہ کے لیے کھڑا ہے تازیم و عطرت میں کھڑا ہے تازیم و عطرت میں فرشتہ ہو تو ایسا کھڑا ہے تازیم و عطرت میں کھڑا ہے تازیم و عطرت میں فرشتہ موت کا زہرا کو آ کر جھو نہیں سکتا فرشتہ موت کا میرے آنکھوں میں جھو نہیں سکتا فرشتہ کو آ کر جھو نہیں سہرا کو آ کر جھو نہیں ساہے سے آ کر آ کر جھو نہیں حضور یہ تو شائری تھی تو اس لیے وہ لفظ چھونا استعمال ہے ورنہ فرشتہ دیکھ بھی نہیں سکتا سیدہ پاک کا مقام تو یہ ہے فرشتہ موت کا زہرا کو آ کر جھو نہیں سکتا نکالی روح مولانے نکالی روح مولانے نکالی روح مولانے کہ پردہ ہو تو ایسا ہو نکالی روح مولانے کہ پردہ ہو تو ایسا ہو فرشتہ کو آ کر جھو نہیں سکتا فرشتہ موت کا زہرا کو آ کر جھو نہیں سکتا نکالی روح مولانے نکالی روح مولانے یہ کیا راز ہے یہ کیا بھید ہے مولانے مولانے یا زہرا جانے پکا روح مولانے کہ پردہ ہو ایسا ہو روح مولانے پرشتہ موت کا زہرا کو آ کر جھو نہیں سکتا پرشتہ موت کا زہرا کو آ کر جھو نہیں سکتا پرشتہ موت کا زہرا کو آ کر جھو نہیں سکتا اردکالی روح ملانے کہ پردا ہو تو ایسا ہو یہ پردا ہو تو ایسا ہو یہ پردا ہو تو ایسا ہو یہ پردا ہی الگ ہے یہ وہ پردا نہیں ہے جہاں لوگ سمجھ رہا ہیں یہ کچھ اور پردا ہے یہ پردا ہو تو ایسا ہو یہ پردا ہو تو ایسا ہو جو محمد کی سورہ رحمان ہے مولو شبر ہے شفیر مرجان ہے یہ قیامت کے دن ہی چلے گا بتا یہ قیامت کے دن ہی چلے گا بتا یہ قیامت کے دن ہی چلے گا بتا فاطمہ کون ہے اور خدا کون ہے یہ پردا ہو تو ایسا ہو یہ پردا ہو تو ایسا ہو یہ پردا ہو تو ایسا ہو مریم سے بھی بطول بھلا کیا مقابلہ مریم سے بھی بطول بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ یہ پردا ہو تو ایسا ہو یہ پردا ہو تو ایسا ہو مریم سے بھی بطول بھلا کیا مقابلہ یہ پردا ہو تو ایسا ہو کالے بالوں میں وہ پھولوں کا لگانا تیرا کالے بالوں میں وہ پھولوں کا لگانا تیرا ہم نے ظلمات کے خطے میں گلستا دیکھا کہ پردا ہو تو ایسا ہو یہ 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 پڑھتا ہو تو ایزا ہو پور کی انجومن فاتماں فاتماں ترکہ سے پچھتن فاتماں فاتماں یہ پڑھتا ہو تو ایزا ہو کھلتے ہیں محبت کے عقیدت کے جہاں پھول وہ گلشن زہرا جمنستانِ علی ہے یہ پڑھتا ہو تو ایزا ہو یہ پڑھتا ہو تو ایزا ہو یہ پڑھتا ہو تو ایزا ہو نادا فرق ہے چیز کیا آنکھیں تو بند ہو نانا فرق ہے چیز کیا آگے تو بند ہو تجھ کو پتا چلے گا ہے کیا کیا بدول کا کہ پردہ ہو تو ایسا ہو یہ پردہ ہو تو ایسا ہو ایتنا آتا ہے نا کلکاو شرر یہ پردہ ہو تو ایسا ہو یہ پردہ ہو تو ایسا ہو ملا کل موت بھی مہتاج ہے حکم سیدہ کے لیے کھڑا ہے کازی وہ اٹھ رد میں فرشتہ ہو فرشتہ ہو تو ایسا ہو بکرم وارسی بے ساختہ کہتا ہے یہ سب سے بکرم وارسی بے ساختہ کہتا ہے یہ سب سے بکرم وارسی بے ساختہ کہتا ہے یہ سب سے علی پارس کا وارس ہے کھرانا ہو تو ایسا ہو بکرم وارس کا وارس ہے کھرانا ہو تو ایسا ہو تیرے پکلوں پہ پنتے ہیں گزارا ہو تیسا ہو موسیقی 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 موسیقی